اسلام دوستو میں ہوں آپ کا میزمان ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج کا ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے اور یقین انہاں آپ کو پسند آئے گا موضوع ہے پروکسی میریج پروکسی میریج ایک ایسی شادی کو کہتے ہیں جو ٹیلی فون پر سوشل میڈیا پر جیسے واتس اپ پر فیس بک پر یا ایسی ہی کسی ایپ پر جسے آپ ویزیولی دیکھ سکیں اگر آپ شادی کرتے ہیں دو ملکوں میں مقیم دو لوگ کر شادی کرتے ہیں تو اس کو پروکسی میریج کرتے ہیں یعنی کہ عاملے سامنے بیٹھتے ہیں کے بجائے وہ دو ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نکاح جو ہے وہ ٹیلی فون پر یا اسی طرح سوشل میڈیا کے کسی نیٹ ورک پر کیا جائے تو اسے پروکسی میریج کا نام دیا جاتا ہے یوکے میں پہلے پہل ٹیلی فونک میریج کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا اور اس پر لوگ ویزے لے کر برطانیہ جاتے تھے لیکن بعد میں یوکے نے دیکھا کہ اس میں چونکہ ٹیلی فون کے ذریعے تو ظاہر ہے بندہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا وائس چینج کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح انہوں نے قانون ملا دیا کہ پروکسی میریج جو ہے وہ یوکے میں علاو نہیں ہے لیکن کچھ سر پھرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیلنج کر دیتے ہیں قوانین کو اور آپ جانتے ہیں کہ یوکے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر قوانین کو چیلنج کر دیں تو پورے ملک کا قانون بھی چینج ہو سکتا ہے خیر پروکسی میریج کا قانون تو چینج نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پروکسی میریجز کو اس لیے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں یعنی کہ یوکے میں تو علاو نہیں ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں اگر علاو ہے تو اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ہوا یہ تھا کہ دو اہزار آٹھ میں سبتمبر کو سینج جیلنج کے سامنے کیش پیش ہوا تھا جس کا اپیلنٹ تھے انیتہ نام کی لڑکی تھی جس کا تعلق برازیل سے تھا تو اس نے چینج کیا کہ دیکھیں جی جب ہمارے ملک میں نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں یوکے کی کوئی چیز نہیں دی جاتی نکاح کو یوکے ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر یہ جو پرکسی میریج ہے یہ ہمارے ملک میں علاو ہے تو پھر یوکے اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتا تو اس طرح سے بہت ساری دلائل بہت ساری بحث اور بہت سارے کیس لا دیکھنے کے بعد جج اس نتیجے پہنچا کہ جو ہے پرکسی میریج اس کو چاہیے یوکے لو نہیں کرتا لیکن ہوم آفز اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس طرح اگر قانون کے مطابق شادی انجام پاتی ہے شرائط اس میں یہی ہے کہ جو بھی شادی ہو وہ قانون کے مطابق ہم سال کی طور پر اگر آپ پاکستان سے شادی کر رہے ہیں یا انڈیا بہرہا سے تو اس میں آپ کے قانون کے مطابق شادی ریجسٹرڈ ہو جائے چاہے آپ ٹیل فون پر کریں یا سوشل میڈیا پر کریں تو اگر ریجسٹر ہو جاتی ہے اور آپ پورے کوائف کرتے ہیں جیسے عمر کی حد جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور یہ کہ آپ پہلے سے شادی شدہ مطلب اس طرح سے کہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے اب ڈیورس نہیں ہے یا عمل آپ ڈیورس دیں تو پھر اس کو شادی شدہ نہیں کرتا نہ جاتا اگر ویڈو وغیرہ ہے تو پھر بھی وہ شادی شدہ نہیں کرتا نہ جاتا اگر آپ پہلے سے آپ کے پاس ایک بیوی نہیں ہے یا یہ کہ آپ کے پاس پہلے سے ایک ہسپرڈ نہیں ہے تو آپ دوسری شادی نہیں کرتے لیکن بیویاں دو دو تین دن بھی لوگ رکھتے ہیں مگر یوکے کے قانون کے مطابق ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پہلے سے آپ کی وائف ہیں تو آپ دوسری شادی آپ پروکشی میراج نہیں کر سکتے یوکے میں اور شادی کا ثبوت جو ہے اس میں چاہے آپ کا نکہ نامہ ہے جو بھی وہ آپ کو دینا پڑے گا اور جو بھی آپ کا ایویڈنس ہے جو سرٹیفکیٹ ہے میری سرٹیفکیٹ ہے اس کی اگر اس کی نقل جو ہے وہ انگلش میں ہونی چاہیے اگر وہ انگلش میں نہیں ہے اور جس کے علاوہ جس بندے نے جو بنا ولی مقرر ہوا ہے جس بندے نے نکاح کروایا ہے جو ولی جو ہے دولا یا دولن کے طرف سے مقرر ہوا ہے اس کی طرف سے ایک پیان الفی ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنی چیز یہ ہے کہ دونوں جو میان بیوی ہیں ہونے والے یا ہوگے تو ان کی برچ سرٹیفکیٹ جو ہیں پیدائش کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بھی دینا ضروری ہے اچھا ایک اور بھی معاملہ ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ شادی اچھا جنہا کسی بھی سرزمین پر نہیں ہوئی بلکہ سمندر میں ہوئی ہے برسال کے طور پر شپ میں کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو شپ کی شادی کو بھی یوکے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ان کے گواہوں کو یوکے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے قانون یوکے کا اس کو بالکل بھی نماننے کو تیار نہیں لیکن بات وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سمندری حدود میں ہیں جس ملک میں یہ قانون مجود ہے کہ وہاں پروکسی میریج کی جا سکتی ہے تو پھر یوکے کو یہ میریج ماننا پڑے گی شرائط وہی ہیں شادی قانون کے مطابق ہو قوائف پورے ہوں پہلے سے شادی شدہ نہ ہو اور شادی کے ثبوت کے طور پر آپ میریج سرٹیفکٹ پیش کریں نقل اس کی انگلیش میں اگر نہیں ہے تو انگلیش میں نقل پیش کریں اور نکاح جس نے بھی کروایا ہے بطور ولی اس کے طرف سے بیان رفیقہ ہونا ضروری ہے تو جناب یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر آپ یوکے کے سپوز سے شادی ٹیلی فون کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ملک میں آلو ہے تو اگر آپ کے ملک میں آلو نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس there is no other way thank you so much اللہ نگے بان subscribe now and press the bell icon never miss an update